اسلام علیکم پاکستانی بیزی مام روٹین میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ریکویسٹڈ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں اپنی بیٹی کا ہیئر کیئر روٹین میری بیٹی کی ایج فور ایئرز ہے اور میں اس کے بالوں کی اس طرح سے کیئر کرتی ہوں جو میں آپ کے سامنے آج بتانے والی ہوں ویسے میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں آپ سب کا تینکیو بٹ اگین میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں تو جی آج آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ میں اپنی بیٹی کے ہیئر کیئر کیسے کرتی ہوں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ہیئر کیئر روٹین اور ہیئر کیئر روٹین بہت سمپل ہے کوئی بھی مشکل پروڈک یا کوئی بھی مہنگی پروڈک میں کبھی بھی یوز نہیں کرتی اور بچوں کے لئے تو ایسی پروڈک یوز کرنے چاہئے ہیں جن میں کیمیکلز کم سے کم ہو بلکہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے تو آئیے تو جی آئیے ہم شروع کرتے ہیں یہ روٹین ویڈیو ہیئر کیئر روٹین ویڈیو اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو روز آنا گرمیوں میں نہلانا لازمی ہے بچوں کے لئے پانی جو ہے وہ بالوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو ریگولر نہ نہلائیں تو وہ آپ کی مسٹیک ہے بچے ہیلدی بھی رہتے ہیں اور فریش بھی رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں جو سمر میں کیا کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے بالوں میں کوئی بھی دو تیل لے کر اور ہم وزن لے لیتی ہوں کوئی بھی دو آئل آپ لے لیجئے اور ان کو مکس کر لیجئے تو سب سے پہلے میرے پاس ہے آلیو آئل اور دوسرا ہے میرے پاس آلمانڈ آئل آلمانڈ آئل کی جگہ آپ کوئی بھی اور کوکونٹ آئل لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سارے آئل میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ آرگیانک ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے اور میں نے اپنے ہزمن کو بھیج کر خود ہی وہ مشین سے نکلوایا تھا اپنے سامنے اس لئے یہ اس طرح کی باٹلز میں ہیں ایک جو دوسرا ابھی میں نے آپ کو آئل دکھایا وہ ہے سرسوں کا تیل اور یہ جو میں وارٹی کا ہیئر آئل آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے ریزرٹز بھی اچھے ہیں یہ میں نے ایک دفعہ منگوا کے رکھا ہوا تھا اب تک میں نے اس کو بہت زیادہ یوس نہیں کیا ہی کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ ہیوی لگتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس سے بھی اپنے بچوں کا یا اپنے بالوں کا بہت اچھی طرح مساج کر سکتے ہیں یہی جو کیر ہے یہی جو آپ آئل ہے وہ اپنے لئے بھی بنا سکتے ہیں اپنے لئے پرپیر بھی کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آلیو آئل لے لوں گی آپ کو پتہ ہے آلیو آئل ہماری تمام چیزوں کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کتنے فائدہ بن ہوتا ہے میں نے یہ تقریباً ون ٹیبل سپون آلیو آئل لے لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آلمنڈ آئل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آلمنڈ آئل کے جگہ کوکونٹ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس اپ ٹو یو ٹھیک ہے سیم مختار میں میں نے لے لیا آلمنڈ آئل اور اس کے بعد پھر میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب اگر آپ چاہیں تو آپ صرف ان دو آئل کو بھی ملا کر اپنے بیبی کا مساج کر سکتے ہیں اگر آپ کا بیبی ٹو یر سے یا ٹری یر سے کم کا ہے جی تو اب میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون سرسوں کا تیل اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ واتکا ہیئر آئل واتکا ہیئر آئل کو میں نے کلونجی کے ساتھ پہلے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا پکا کر رکھا ہوا تھا یعنی تھوڑے سے تیل میں میں نے واتکا ہیئر آئل ملا کر اس کو میں نے بنا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو پوری باٹل میں ملا کر ہماری تمام چیزوں کے لیے بہت فائدہ من ہوتا ہے آپ کلونجی کھا لیں ٹیبلٹ کے طور پہ اوپر سے پانی پی لیں کلونجی کا تیل لگا لیں کلونجی کا تیل آپ پی لیں وہ تمام چیزیں آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں لیکن اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے یہ تیل جو میں بنا رہی ہوں یہ ہمارا ویری فیموس آئل ہے جو کہ اکثر ہم اپنے بالوں میں لگایا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم سب ہی بہنوں کے اور ہماری فیملی میں جتنی بھی بچیاں ہیں میری میکے کی طرف ان سب کے بال بہت شائنی اور بہت اچھے ہیں لے جی ہمارا آئل تیار ہو گیا اب ہم آئل کو اسی طرح سے اچھے سی کنٹینر میں اس کو ہم سالوں کے لیے سیف کر سکتے ہیں یہ قراب نہیں ہوتے اور اس وقت میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آلیو آئل میں آلمنڈ آئل ملا کر بھی صرف آپ مساج کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے بچوں کا کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی 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 موسیقی